بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد مہانی کا نام سید فضل حسن حسد تخلص ہے یوپی کے قصبے میں اٹھارہ سو پچھتر میں پیدا ہوئے حسد مہانی نے تعلیم علمی کے زمانے میں ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا حسد مہانی ایک ہمگیر شخصیت کے مالک تھے انہوں نے درویشانہ زندگی بسر کی حسد مہانی زندگی بھر حق و صداقت کی راہ پر گامزن رہے حسد مہانی ایسے مخلص اور بے باک انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں انہیں وطن سے اس قدر محبت تھی کہ آزادی وطن کے خاطر انہیں قید و بند کی تکالیف بھی برداشت شرنے پڑے ان کی کلام کی خصوصیت حسد مہانی کے کلام میں سادگی، سچائی، صوفیانہ خیالات، حقیقت کا رنگ اور قومی جذبات نمائی طور پر نظر آتے ہیں مختصت عارف کے بعد اب ہم آتے ہیں اشار کی جانب شیر نمبر ایک ہے دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا کہ یہ شیوہ نہیں اہل رضا کا ہے اس شیر میں شاعر نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ مدعا یعنی اپنا مقصد کیوں بیان کریں اللہ سے سب سے پہلے ہم حوالے کی طرف آتے ہیں حوالہ ہے دجبالہ شیر ہماری نصابی کتب کے غزل سے لیا گیا ہے اور اس غزل کے شاعر کا نام حسد مہانی ہے حسد مہانی انو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثت رکھتے ہیں ان کی شاعری کا مہور محبت اور صرف محبت ہے تشریح اس شیر میں شاعر اپنی دلی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کینات کا خالق و مالک ہے وہ تو ہمارا رب ہے ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے ہماری دلوں کا حال بھی وہ خوبی جانتا ہے اس سے کوئی بات بھی کوشیدہ نہیں ہے شاعر کہتے ہیں کہ تو پھر دعا کرتے وقت اپنے رب کے سامنے ضروریات و خواہشات کا تذکرہ کیوں کروں کیوں میں اس کے حضور اپنی حاجتیں بیان کروں یہ تو ایک سچے مومن کی شان کے خلاف ہے ہمارا رب جس سال میں رکھے ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے شکوہ کرنے کے بجائے اس کی رضا پر صدد تسلیم خم کر دینا چاہیے اور مشکل وقت پر صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے کیونکہ یہ ہماری آزمائش ہے حمد و سطلال کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور سرخ رو کرے گا شیر نمبر دو دوسرا شیر ہے نسار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم تقاضہ تھا یہی جو یہ وفا کا حوالہ آپ پہلے شیر سے لکھیں گے تشریح ہے اس شیر میں شاعر عشق مجازی کی طرف اشارت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق میں ہم نے خود کو مٹا ڈالا ہے اپنی خوشی اپنی انا سب کچھ اپنی محبوب کے ایک اشارے پر قربان کر دیا ہے سب کچھ محبوب پر نشاور کر دیا ہے اس کے قدموں میں نسار کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچے عاشق ہیں جو کہ ہم نہیں کہا بلکل صحیح کہا کیونکہ یہی وفا کا تقاضہ ہے یہی سچی محبت سچے عاشق ہونے کموں بولتا ثبوت ہے اس شیر کو عشق حقیقی کی امانوں میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں وہ ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی پیروی کرنی چاہیے خود کو پنا کر دینا چاہیے اپنے نفس کو مارنا ہے اور اپنے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور وفا کا تقاضہ ہے اشار کی دشریق کے بعد اب ہم چلتے ہیں الفاظ معینی کی جانب شیوہ طور طریقہ یعنیداز مدہ مقصد مطلب جوی وفا وفا کی عادت رئیس المتغزلین غزل خانوں کی سردار اہلی رضا راضی رہنے والا کیوں اچرا سوال جواب جفا ظلم ستم بے وفائی افو علاجی اللہ تعالی کی معافی تقاضہ طلب مان الفاظ معینی کے بعد اب ہم آتے ہیں درسی کتب کے سوالات کی جانبی سوال نمبر دو ہے درجہ زہل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائی ہے حلیفہ اس غزل کے شاعر کا نام ہے حسد معانی چراغ الحسن تفضل حسن سید فضل حسن چوتھا آفشن درست ہے اس میں ٹک لگائیں گے ٹک کا نشان بے ہے غزل میں قافیہ ہمیشہ آتا ہے ردیوز کے بعد ردیوز سے پہلے آخری شعر میں مقتے میں اس کا جواب صحیح جواب ہے ردیوز سے پہلے جی میں مطلع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو ہر شعر کو درمیانی شعر کو پہلے شعر کو تو صحیح جواب ہے پہلے شعر کو دال ہے اہلی رضا کا مطلب ہے اللہ جن سے راضی ہو گیا جو اللہ سے راضی ہو گیا رضا کار لوگ جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں اللہ سے جو راضی ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر دین کی جانب قالم علیف کو بے سے ملائیے علیف میں مدہ طلب اتا نصار مشتا مدہ مقصد طلب خواہش اتا قربان نصار بخشش مشتا خواہش من بچوں آپ غزل کا مطلب اور مفہوم اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے بیٹے یہ تمام کام اپنی اردو کی کاپی پر صفائی کے ساتھ تحر کیجئے گا نیکس ٹویک میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال لکھئے گا شکریہ